بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں بھی ہماری کچن میں بن رہی ہے آلو چکن کا سالن اس کے ساتھ میں بناؤں گی وائٹ فرائز اور روٹیاں یہ ریسیپی بنانا انتہائی آسان ہے اور کھانے میں لا چواب ہماری کوشش نہیں ہوتی ہے کہ آپ کے لئے بہت آسان ریسیپیز لائی جائیں جو آپ کو بنانے میں آسانی ہو اس سالن کو بنانے میں ٹائم بہت کم لگتا ہے اور مسالے بھی ہم کم یوز کریں گی اس کا کمبینیشن وائٹ فرائز اور روٹی کے ساتھ پرفیکٹ ہے آپ یہ لنچ منیو یا دعوت منیو میں بھی بنا سکتے ہیں اتنی مزیدار ریسیپی ہے چینل پر نئی ہیں تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں لیکن پر کلک کریں تاکہ ہم اور آپ ہر روز ملتی رہیں نئے اور ڈیسینٹ ریسیپیز کے ساتھ موسیقی سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو کو اور یہ تھا لنچ کا ٹائم لنچ پہ میں نے بنایا تھے وائٹ رائز اس کی ساتھ آلو چکن کا سالن اینڈ روٹیاں یہ مینیو بہت مزیگا تھا اور ٹیسٹی بھی جب میں نے بنایا تو سب کو ہی پسند آیا اور آپ جب بنایں گے تو آپ کی فیملی کو بھی پسند آئے گا سب سے پہلے تو ایک پول لیتے ہیں اسی میں آدھا کلو کی جتنا چکن ایٹ کریں گے چکن میں اب ایٹ کرتے ہیں کچھ پاؤڈر کیے ہوئے مسالے جس میں ون ٹیبلی سپون لال مرچ پاؤڈر ہے ون ٹیبلی سپون کورینڈر پاؤڈر ہے ون ٹیبلی سپون ہلتی پاؤڈر نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالیں گے یہاں پر میں ایٹ کر رہا ہوں ون ٹیبلی سپون نمک اور ون ٹیبلی سپون لیسن ادھرک کا پیسٹ سب مسالوں کو ڈالنے کی پاس آپ چکن کو اچھی طرح سے مکس کرتے ہیں دہی میں اور اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد میرینیٹ ہونے کے لیے رکھتے گے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اگر آپ کی پاس ٹیبلی سپون جاتا ہے تو آپ آردھا گھنٹے کے لیے چکن کو میرینیٹ ہونے کے لیے رکھتے لیکن مجھے لنچ پنانا ہے اور لنچ کو آلریڈی لیٹ ہو گیا ہے تو میں بس دس سے پندرہ منٹ کے لیے میرینیٹ کروں گی مکس کرنے کے بعد کور کر دیں گے اب سیکنڈ سٹیپ سٹارٹ کرتے ہیں جس کے لیے ایک دیکھچی میں ایک کپ کی جتنا لیا ہے کوکنگ آئیل میڈیم سائز کی پیاس ہے پیاس کو فرائے کرتے ہیں پیاس کو اتنا فرائے کریں گے کہ پیاس کا کلر تھوڑا سا جینچ ہو جائے لائٹ گولڈن سا ہو جائے اس کے بعد میں میرینیٹ کیا ہوا چکن ایٹ کروں گی اگر آپ آفیس گوئنگ وومن ہیں یا پھر آپ کی گھر میں اچانک سے گیسٹ آ جاتے ہیں تو یہ آلو چکن کا سالن بنائیں لٹرلی آپ کی گیسٹ آپ سے خوش ہو جائیں گے اور آپ کی تاریخیں کریں گے کہ اتنا مزیدار سالن اتنی جلدی کیسے بن گیا پیاس کا کلر چینچ ہو گیا ہے لائٹ براؤن سا ہو گیا ہے تو اب یہاں پر میڈ کروں گی میرینیٹ کیا ہوا چکن جس کو میں نے مکس کیا ہے چکن ڈالنے کے بعد اچھی طرح سے مکس کرتے ہیں اور اب آپ کو کوئی بھی مسالے ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے جس آپ نے چکن ڈالنا ہے اور بس کور کر دینا ہے چار سے پانچ پریٹ کے لیے مکس کریں گے اس کے بعد چھوڑ دیں گے تھوڑی دیر کے لیے جب دہی والا پانی تھوڑا سا ڈرائے ہو جائے گا تب میں ایڈ کروں گی آلو چیک کرتے ہیں لیکن چکن کا پانی ابھی تک ڈرائے نہیں ہوا تھوڑی دیر اور مکس کرتے ہیں جب تک تھوڑا سا پانی ڈرائے ہو جائے گا تو اس کے بعد تین میڈیم سائز کے میں نے آلو لیے تھے جن کی اس طرح سے کٹنگ کی ہے بڑے پیسز میں یہ ڈال دیں گے اور کور کر دیں گے اگر آپ کو کوکنگ نہیں بھی آتی ہے تو آپ یہ والا ویڈیو دیکھیں اور پوری ویڈیو کو فولو کریں تو شورلی آپ کا چکن کا سالن بہت مزے کا بنے گا اور ٹیسٹی بھی آلو ڈالنے کے بعد اچھی طرح سے مکس کرتے ہیں اور ابھی تک میں نے کوئی بھی پانی نہیں اٹ گیا یہ اپنا ہے جھکن اور آلو کا اور دہی والا پانی ہے اسی میں جھکن کو ہم فرائے کر رہے ہیں یہ دیکھیں اویل اوپر آ چکا ہے تو اب یہاں پر میں اٹ کروں گی دو میڈیم سائز کے ٹیمارٹر ٹیمارٹر ڈالنے کے بعد کور کر دیتے ہیں ٹیمارٹر بھی گل چکی ہیں اور مکس کرتے ہیں یہاں پر میں اٹ کروں گی تین سے چار ساپیت ہری مرچ ابھی اسی سٹیج پر ہم اٹ کریں گے ایک گلاس کی جتنا پانی اور پانی ڈالنے کے بعد دوبارہ سے کور کر دیں گے چکن کا سالن الموسٹ رن ہے بس چار سے پانچ منٹ اور کوک کریں گے تاکہ یہ والا پانی ڈرائے ہو جائے اویل اوپر آ چاہے گا تو میں اٹ کروں گی سارا دھنیا اور بس کور کر دیں گے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں سیکنڈ ریسپی جس کے لئے آدھا کب کے چتنا لیا ہے کوکنگ اویل چار حریم الائچی ساپیت یہ ڈال دیں گے اور دو سے تین منٹ کے لئے فرائے کریں گے اس کے بعد یہاں پر میں اٹ کروں گی تھوڑا سا پانی تاکہ یہ جل نہ جائے اب اٹ کرتے ہیں ون ٹیبلی سپون سابت زیرہ زیرہ ڈالنے سے وائٹ رائس میں فلیور بہت اچھا آتا ہے اور لپ بھی مسیکی ہوتی ہے دو کب کی جتنے بازمدی رائس ہے جن کو میں نے اچھی طرح سے صاف کیا اس کے بعد واش کیا اور بھگو کر رکھتی تھے پندرہ سے بیس منٹ کے لئے نمک ڈال دیں گے ہسپے زائی کا اور چاولوں کی اکارڈنگ پانی اٹ کرتے ہیں دو کب کے جتنے چاول ہیں اس حساب سے چار کب پانی کے ڈال دیں گے جب پانی میں بوائل آیا تو میں یہاں پر اٹ کر رہی ہوں چاول اور مکس کرتے ہیں کور کر دیتے ہیں اس کے بعد سات سے آٹھ نٹ کے لئے دم پر رکھیں گے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت مزیدار کھلے کھلے سوفٹ چاول بنے ہیں دونوں یہ ریسپیز پھٹا پھٹ سے تیار ہو گئی ہیں آلو کا سالن اور وائٹ رائز تو یہاں پر بناتے ہیں روٹیا اس کے بعد ڈش آؤٹ کرتے ہیں آج کی ریسپیز کو اور بس سرف کرتے ہیں روٹیاں بھی بن گئی ہیں ڈش آؤٹ کرتے ہیں ریسپیز کو الحمدللہ آج کا لنچ منیو تیار ہو گیا ہے آج والی لنچ بہت بہترین بنی ہے آپ کلر چیک کریں وائٹ رائز اور آلو چکن سالن کا کتنا پرفیک لگ رہا ہے اور بہت ٹیسٹی بھی ماشاءاللہ بہت نزے کے بنے ہیں اور اگر آپ کو آج والی ریسپی اچھی لگے تو لائک شیئر اور کومنٹ کرنا مت بھولئے گا اپنے فرینڈز اور فیملی میمبر کے ساتھ شیئر کرئے گا آپ سے لیتے ہیں اجازت اور ملتے ہیں کسی نیو ریسپی میں نیو ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لئے اللہ حفیظ کیپ وچنگ فیضہ فوڈ آئریز ریسپی